حدیث پاک میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حسن خلق میں اتنا آقا علیہ السلام اس کا دھیان فرماتے کہ اب اگلی حدیث سنیئے آپ حیران ہوں دیکھیں آقا علیہ السلام کا کنسرن کتنا ہے میں بتائیے رہا ہوں کہ آپ کے اندر اپنے دوسرے بھائیوں کا احساس کتنا ہے اگر وہ احساس پیدا ہو جائے اسی طرح کا جو آپ کے احساسات ہیں اپنے بارے میں جو آپ کے جذبات ہیں وہی جذبات وہی احساسات دوسرے کے بارے میں پیدا ہو جائے تو آپ کا ذاویہ نگاہ بدل جائے گا آپ ایک مختلف انسان ہو جائیں گے زندگی بدل جائے گی آقا علیہ السلام ایک طرف تشریف لے گئے ایک شخص نے صحابی نے آقا علیہ السلام کیلئے دعوت کی کھانا بنایا اور عرض کیا یا رسول اللہ دعوت آپ تشریف لائیں آقا علیہ السلام تشریف لے گئے ساتھ صحابہ کو لے لیا کھانا اس نے حضور کا بکایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا کے لیے جو صحابہ مجلس میں حضرت افثاروں کو فرمایا چلو آپ نے حضرت جابر کا واقعہ نہیں سنا ان کے گھر صرف چین چار بندوں کا کھانا تھا پکایا حضرت جابر کو ان کی زوجہ نے کہا کہ آقا علیہ السلام کے کان میں کہنا یا رسول اللہ آپ کا کھانا بنایا ہے دو بندے آ جائیں بس اتنا تھوڑا سا ہے آقا علیہ السلام نے سن کر پندرہ سو صحابات ساروں میں اعلان کر دیا چلو بھئی جابر نے کھانا بنایا ہے اب کسی نے سوچا کہ دعوت حضرت جابر نے کان میں دی ہے حضور علیہ السلام کو آقا علیہ السلام نے سارے لشکر کو دعوت دے دی ہے بھئی معاخات اخوت فتوت مودت محبت کہ اس رشتے میں پرو دیا تھا کہ ہر کوئی ایک دوسرے کے احساس میں مشترک ہو گیا تھا کل جسا دل واحد ایک جسم بن گیا تھا چلے گئے تو صحابی نے کھانا کی دعوت دی ہر ایک کو پتا ہوتا تھا کہ آقا علیہ السلام نے اکیلے تو نہیں آنا جو بیٹھے ہوں گے سارے آئیں گے حضور چھوڑ کے نہیں جاتے سارے چلے گئے حدیث کی الفاظ ہیں فدعاہم وہ کھانا تو حضور کے لیے اور حضور کے کچھ صحابہ کے لیے بھی بنایا تھا جو واقعہ اب بتا رہا ہوں اب کئی بار ایسا ہوتا اکیلہ آقا کو دعوت ہے سب کو لے جاتے مگر اب جو حدیث بتا رہا ہوں اس میں آقا علیہ السلام کے لیے اور چند صحابہ کے لیے جو حاضر خدمتوں ان کے لیے بنایا گیا آقا علیہ السلام تشریف لے گئے فَلَمَّا دَخَلُوا مُدِعَتْتْعَامِ جب تشریف فرما ہو گئے تو کھانا بچھا دیا دسترخان پر ان صحابہ میں سے ایک شخص نے کہا فَقَالَ رَجْرُ مِنَ الْقَوْمِ اِنِّي سَائِمُن کھانا لگ گیا ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میرا تو روزہ ہے میرا تو پیر کا دن ہوگا جمعرات کا دن ہوگا ایامِ بیس کے ہوں گے روزہ ہے میرا اب آقا علیہ السلام کا جواب سنیے یہ میں جو آپ کو جس چیز کو ایڈریس کر رہا ہوں کہ کنسرنز احساسات اور جذبات پیدا کریں ہمارے دل مردہ ہو گئے ہیں پتھروں کی طرح فیلنگز ختم ہو گئی ہیں اب ان پتھروں کو توڑو تاکہ ان سے رکت اور محبت کے چشمیں پھوٹیں رحمت کے چشمیں پھوٹیں تب حضور کا رنگ چڑے گا اور آقا کی قربت نصیب ہو کردار بدلیں جب کھانا بھی چھا دیا لگا دیا تو ایک صحابی نے کہا رسول اللہ میرا روزہ ہے اب آقا علیہ السلام کا جواب سنے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعاکم اخوکم وَتَقَلَّفَ لَكُم کہ تمہیں تمہارے بھائی نے بلایا دعوت دی اور تمہارے لئے اس نے تکلیف کی کھانا بنایا تکلیف کی اٹھایا لگا دیا ثُمَّ تَقُولُ اِنِّي سَائِمُن اور فرماتے ہو کہ تمہارے بھائی نے آپ کے لئے دعوت دی تکلیف اٹھائی اور تم یہاں پہنچ کے کہتے ہو میں روزے سے ہوں کون سا روزہ یہ ہے دین تم کہتے ہو میرا روزہ ہے اب ادھر روزہ اللہ کے لئے رکھا ہے ادھر روزہ اس نے نفلی اللہ کے لئے رکھا ہے تو یا اللہ کے لئے روزے کو رکھے یا بھائی کا دل رکھے دو چیزیں ہم نے سامنے آگئیں آقا نے فرمایا اس کو اب سمجھو میرا دین جو میں تمہیں سمجھانے آیا ہوں تمہارے بھائی نے تکلیف کی ہے کھانا بنایا اس کا دل چاہتا ہے کھانا کھاؤ اللہ کے لئے جو روزہ رکھا ہے وہ توڑ دو اور بھائی کا دل نہ توڑو روزے کو توڑ دو بھائی کا دل نہ توڑو پھر جو روزہ نفلی توڑ دو گے سم یومن مکانہ کسی اور دن اس کے بدلے میں روزہ رکھ لینا تو روزہ تو دوبارہ رکھا جائے گا مگر بھائی کا ٹوٹا ہوا دل پھر نہیں جڑے گا تو آقا علیہ السلام کی تعلیم یہ تھی کہ بھائی کا دل رکھنے کے لیے نفلی روزہ بھی توڑ دو یہ آقا علیہ السلام کا فرمان یہ ہے حضور کی سیرت پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس کا بھی ارشاد ہے فرمائے اذا داخل احدکم علی اخیہ المسلم فاراد آقا نے فرمایا عام امت کو تعلیم لی کہ تمہارا کوئی بھائی تمہارے لیے کھانا تیار کرے اور دعوت دے اور تم جاؤ اور بھائی کی خواہش ہو کے کھانا کھالو آقا نے فرمایا فالیفتر ایک گھنٹہ ہی کیوں نہ رہتا ہو زہر کا وقت ہو تمہارے بھائی کی خواہش ہو کے کھالو فرمایا روزہ افطار کر دو بھائی اور بھائی کا دل نہ تو یہ آپ اندازہ کر لیں آقا علیہ السلام یہ کنسرنز یہ احساسات یہ جذبات ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں یہ اخلاق ہمیں دینا چاہتے ہیں روکہ اور سوکھا دین نہیں دینا چاہتے روکہ اور سوکھا دین نہیں دینا چاہتے ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ معاملات میں چاشنی پیدا فرمانا چاہتے ہیں شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں